ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے وزرستان کے اندر لینڈ مائنز اور آئی ڈیز کے بلاسٹ کے حوالے سے جو آئے دن کا معمول بن چکی ہے اور اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس حوالے سے ہماری متعلقہ جو ایمین ایس ہیں ایم پی ایس ہیں یا جو سینیٹرز حضرات ہیں جو کہ پبلک کے نمائندے ہیں ان سے جو باتیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور آیا یہ آئی ڈیز یا لینڈ مائنز کی صفائی ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے اس پر بھی بات کریں گے اور حکومت نے اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے تھے جو کہ نہیں کیے جس کی ویرسے آئے روز یہ واقعات رونما ہوتے ہیں جس میں لوگ اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں یا معذور ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ مائنز دو طرح کی ہوتی ہیں ایک انٹی ٹینک مائن جو کہ ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے دوسری انٹی پرسنل مائنز ہوتی ہیں جو اپنے دشمن کو اپنے محفوظ پناگاہوں سے دور رکھنے کے لیے لگائی جاتی ہیں اس سے پہلے جو پرانی مائنز تھی وہ مائنز پچاس پچاس سال بعد بھی پھٹ جاتی تھی جس سے کہ انسانی جانوں کو ہمیشہ خطرہ رہتا تھا اور لوگ اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھتے تھے سمارٹ مائنز لانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک مخصوص مدت کے لیے ایکٹیو رہے گی اور جیسے ہی وہ ٹائم ختم ہوتا ہے یا کچھ عرصے کے بعد وہ خود بخود ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور انسانی جانوں کے لیے وہ خطرہ نہیں رہتی ہے آئی ڈی ای ابریویشن ہے ایمپروائزڈ ایکسپلوسیف ڈیوائس کا یہ آئی ڈی وہ ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ ایمرجنسی کے اندر یا آرزی طور پر یا جسے ہم پاکستانی زبان میں جگاڑ کر کے بنانا کہتے ہیں یہ جگاڑ کر کے بنائی جاتی ہے اور عموما یہ انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ یوز کرتا ہے اور اس کو لوگوں کو نقصان دینے کے لیے پھیلائے جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں بن جاتی ہیں بہت ہی کم ریسورس سے مائنس کو قیاداد و شمار رکھنے والی ایک تنظیم کے مطابق دوہزار اٹھارہ میں سب سے زیادہ دھماکے یا سب سے زیادہ جو نقصان کا باعث بنی تھی وہ آئی ڈیز بنی تھی اور یہ آئی ڈیز جو ہے اس کا استعمال دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے جو کہ انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ عموما استعمال کرتے ہیں وزیرستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو وزیرستان کے اندر چونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پر بہت ساری ایسی مائنس تھی جو لوگوں نے لگائی ہوئی تھی یا تو انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ نے لگائی ہوئی تھی یا اگر آرمی نے لگائی ہوئی تھی لیکن آرمی کا عموما یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس نقشے ہوتے ہیں اور جب بھی وہ علاقے کو کلیئر کرتے ہیں تو جو مائنس انہوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں وہ یہ لوگ نکال لیتے ہیں اور جگہ کو محفوظ کر دیتے ہیں چونکہ یہ ایک طویل جنگ تھی پندرہ بیس سال اس علاقے میں آمن نہیں رہا اور اس کی وجہ سے یہاں پر ایسا بھی ہوا کہ بارشوں برفباری اور قدرتی آفات کی وجہ سے یہ لینڈ مائنس یا آئی ایڈیز جو کہ انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں وہ بارش کے پانی سے نیچے چلا جاتا ہے یا پھر اس جگہ سے اس کو وہ پانی بھا کے دور لے جاتا ہے پھر اس کے اندر یہ ندی نالوں میں بہتی ہوئی بہت لمبے لمبے سفر تیہ کر کے مختلف جگہوں میں پہنچ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پر جو بچے آتے ہیں عموماً اس کا شکار بچے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں تقریباً جو آداد شمار بتاتے ہیں کہ 43% جتنی جو لینڈ مائنس یا جو یہ بلاسٹ ہوتی ہیں اس میں 43% جو ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے جو بچے اس کو نہیں سمجھ پاتے اور وہ اس سے یا تو وہ معذور ہو جاتے ہیں یا پھر وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں وزیرستان میں لینڈ مائنس اور آئی ڈیز کو صاف کرنا یہ کس حد تک ممکن ہے اور اس پر اب تک کیا کام ہوا ہے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے ہم نے اس کے اوپر 2017 میں وزیرستان یعنی جنوبی وزیرستان کے امینے مولانا جمال الدین صاحب سینیٹر مولانا صالح شاہ صاحب اور اس وقت کے ایک جو کینیڈیٹ تھے اس وقت الیکشن میں بھی کھڑے ہوئے تھے اور بہت ہی جانے مانے سیاستدان ہیں جناب بریگیڈیر ریٹائٹ قیوم شیر ویسود کو بھی اپنے انٹرویو میں ان سے یہ بات پوچھی تھی انہوں نے بھی اس بات کی ہمیں تزدیک کی تھی کہ ان کو صاف کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ پانی کے ذریعے سے بہت دور دور تک بہ جاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں لہذا اس کو صاف کرنا جو ہے یہ کوئی ایسا معمولی کام نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو دس بیس لوگوں کو ڈیپیوٹ کر دیا اور انہوں نے اس کی صفائی کر دی اور ویسے بھی وزرستان ایک بہت بڑا علاقہ ہے رقبے کے لحاظ سے اور اتنے بڑے رقبے کو چپے چپے کو چھاننا بھی فوج کے لیے ممکن نہیں تھا یہاں یہ بات ہم ضرور کریں گے کہ مولانا سالشاہ صاحب مولانا جمال الدین صاحب اور بریگیڈیر قیوم شیر مسود صاحب سے جب ہم نے یہ بات کی تھی دوہزار سترہ میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری بات یہ سلسلے میں آرمی آفیشل سے ہوئی ہے کیونکہ یہ دومین آرمی کا ہے یہ لینڈ مائنز کو صاف کرنا یا یہ کوئی سیویلین گورنمنٹ کا کام نہیں ہے تو انہوں نے اس پر بات کی تھی جس پر انہیں یہ یقین دانی کرائی گئی تھی کہ اس کے لیے ٹیمیں تشکیل دے کر اور ان کی صفائی کی جائے گی ایسی کیا وجوہات ہوئی ہیں کہ اب تک یہ صفائی ممکن نہیں ہو سکی اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر ہم بہت زیادہ بحث نہیں کریں گے کیونکہ اس پر کوئی ٹیکنیکل آدمی ہی بتا سکتا ہے کہ کیا امکانات ہیں کہ یہ صفائی جلد جلد ہو جائے لیکن جو افسوس کا مقام ہے وہ یہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ ہم نے اب تک جو معلومات لی ہیں ہماری آج بھی بات ہوئی ہے سینیٹر سالشاہ صاحب سے ایک سینیٹر سالشاہ صاحب سے مولانا جمال الدین صاحب جو کہ موجودہ ایم میں نے ہے موجودہ ایم پی اے مولانا اسام الدین صاحب سے اور اس کے علاوہ ہمارے سابق سفیر آیاز وزیر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اس سلسلے میں اس کے علاوہ ہم نے ایم ایف کے مشرعان کو بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تاہم ان سے کوئی بات ہماری نہ ہو سکی اس کے علاوہ ہم نے ہمارے موجودہ جو ابھی نئے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں جناب دوست محمد محسود صاحب ان سے بھی رابطہ کیا ان سے بھی پوچھا انہوں نے تمام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حکومت نے اس سلسلے میں کوئی بھی ایسے ٹھوس اقدامات نہیں کیے کوئی ایسی ٹیمیں تشکیل نہیں دیں کہ جس سے ہماری تشفی ہو جاتی یہ ہمیں قبول کرنا پڑے گا ہمیں یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ لائنڈ مائنڈز کو صاف کرنا کوئی ایسا آسان کام نہیں ہے کہ جو اتنی آسانی سے ہو جائے پانچ سالوں میں جب سے یہ علاقے عام عوام کے لئے کھولے گئے ہیں اور آرمی نے ان کو کلیئر قرار دیا ہے تو اس کے بعد اگر یہ واقعات ہوتے رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے اس ذمہ داری کو کون قبول کرے گا اور اس کے لئے ایک رسپونسبلیٹی فکس ہونی چاہیے کہ کون اس کے لئے رسپونسبل ہے اس میں ایسے بھی واقعات سننے میں آئے ہیں یا لوگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ ہم نے لینڈ مائنز ڈسکور کی ہیں ہم نے ان کو بتایا ہے ہم نے رپورٹ کیا ہے لیکن وہ صاف نہیں کی گئی وہ صاف کیوں نہیں کی گئی اور اس کے لئے کون رسپونسبل ہے اور اس کے لئے کیا جب یہ اموات ہو جاتی ہیں لوگ ایک نیا ٹرنڈ شروع ہوا ہے ہمارے پاکستان کے اندر کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں لوگ عام طریقے سے چلا چلا کر اور حکومت کو اپنی جو فریاد ہے وہ سناتے رہتے ہیں لیکن حکومت کے کان پہ جون تک نہیں رینگتی اس کی ایک بہت اچھی مثال یہی لینڈ مائنز اور آئی ڈیز کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر حکومت کی جو غفلت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجرمانہ غفلت ہے اور انہوں نے اب تک اس کے لئے کوئی ایسے ٹھوس اقدامات نہیں کیے جو کہ ہمیں معلوم پڑھا ہے منتخب نمائندوں سے ایم این اے سے ایم پی اے سے سینیٹر سے وہ تمام یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا کوئی بھی ابھی تک ٹھوس ان کی طرف سے اس کے لئے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے ان کی ویڈیوز یا ان کی جو ہماری ان سے بات ہوئی ہے وہ ہم الگ ویڈیوز کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں لیکن یہاں پر سب سے ضروری ہمارے اس چیز کا ہے کہ حکومت نے جو اقدامات کرنے تھے وہ کیوں نہیں کی اس کے لئے کون رسپونسیبیلیٹی لے گا میں چیف آرمی سٹاف سے اور کور کمانڈر پشاور سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ مجرمانہ غفلت کی ہے پانچ سال کے اندر اگر ہماری پاکستان آرمی اس کا صفایہ نہیں کر سکتی یا جان بوجھ کے نہیں کر رہی تو وجوہات کیا ہیں اس کی میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس کے لئے لوگوں کی رسپونسیبیلیٹی فکس کریں اور کم سے کم وہ لوگ جو کہ اس کو مائنس جن کو نظر آتی ہیں اور وہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں رپورٹنگ کا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے کوئی ایسا ٹرانسپیرنٹ نظام ہونا چاہیے تاکہ جو افسر اس میں کوتا ہی کرتا ہے اس میں نیکلیجنسی کرتا ہے اور جس کی وجہ سے ہموات ہوتی ہیں تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے رسپونسیبیلیٹی اس کو قبول کرنی چاہیے اس کو فکس ہونی چاہیے ایک آدمی کے لئے کہ جو اس کا رسپونسیبل ہو اگر آپ کو آپ کے لائنفورسمنٹ ایجنسی کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ فلان جگہ کے اوپر مائنس ہیں کوئی ایسی مشکوک چیز ہے تو اس کو ریموف کرنا پھر یہ لائنفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہوتا ہے ہماری سینیٹر دوست محمد محسود صاحب سے جو آج بات ہوئی ہے انہوں نے اس کے لئے ایک اور بڑی اچھی سیجیشن دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت اس چیز کو نہیں کر سکتی انہیں خطرہ ہے جان کا کہ وہ مر جائیں گے اس کو صفائی کرتے ہوئے تو وہ یہ کام قبائلیوں کے حوالے کر دیں قبائلیوں کو ٹرین کریں ان کو وہ ایکوپمنٹ دیں جس سے یہ کہ صفائی ممکن ہو سکے قبائلی اپنے علاقوں کی خود جو ہے وہ لینڈ مائن سے صفائی کریں گے اور اس کے لئے کوشش کریں گے کہ دوبارہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں ان تمام باتوں کے علاوہ ایک اور جو قابل افسوس بات ہے دوہزار سترہ میں بھی جب ہماری یہ بات ہوئی تھی جتنے واقعات ہوئے اس کے بعد ہم نے جو انٹرویوز کیے تھے منتخب نمائندوں کے اور ان حضرات کے جن کا ہم نے ذکر کیا تو ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ کمپنسیشن کا کوئی سٹینڈر پروسیجر ہے ہم ہماری حکومت کے پاس کہ جس کے اندر جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو کوئی کمپنسیشن دیا جائے جو زخمی ہوتے ہیں یا معذور ہوتے ہیں اس کو کیا کمپنسیشن دینا چاہیے یا کسی کا اگر کوئی جانور اس کی زد میں آتا ہے تو وہ بھی ایک مالی نقصان ہے اس کے لئے کوئی کمپنسیشن کا کوئی سٹینڈر پروسیجر کے حکومت نے رکھا ہے تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ایسا کوئی سٹینڈر پروسیجر نہیں ہے آج بھی ہم نے رابطہ کیا ہے مولانا صالح شاہ صاحب جو کہ ایک سینیٹر تھے اور بہت ہی ایکٹیو ہیں وزرستان کی سیاست میں انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ آج بھی ان کے علم میں ایسا کوئی سٹینڈر پروسیجر نہیں ہے ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے جو حکومت نے وضع کیا ہو کہ شہید ہونے والوں کو کیا دیا جائے گا زخمی ہونے والوں کو کیا دیا جائے گا اور ان جانوروں کا مویشیوں کا کیا نقصان کا ازالہ کیا جائے گا یہی بات مولانا جمال الدین صاحب نے کہی ہے یہی بات مولانا عصام الدین صاحب نے کی ہے سینیٹر دوست محمد محسود صاحب سے بھی ہماری یہی بات ہوئی ہے کہ اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے کوئی بھی سٹینڈر پروسیجر کو ایڈاپٹ نہیں کیا گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا نیکلیجنسی ہے اور حکومت کی ناہلی ہے اور میں یہ ریکویسٹ دوبارہ کروں گا چیف آف آرمی سٹاف سے کور کمانڈر پشاور سے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ پانچ سال کے اندر اگر بارہا ان کو یہ پوچھا گیا ہے ان کو بتایا گیا ہے میڈیا پر یہ چیزیں بار بار آئی ہیں منظور احمد پشتین انہوں نے اس کی بنیاد کے اوپر ایک پوری پارٹی بنائی کہ لینڈ مائنز سے ہمارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اتنی جو ریاست کے خلاف جو نارے بازی ہوئی جو سب کچھ ہوا لینڈ مائنز لینڈ مائنز لینڈ مائنز کے حوالے سے آئی ڈیز کے حوالے سے جو لوگ چلاتے رہے حکومت کے کان پہ جون تک نہیں رہیں گی پاکستان آرمی کے وہ آفیشلز جن کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ اس چیز کو لیں ٹیک اپ کریں انہوں نے کیوں ٹیک اپ نہیں کیا کیا وجوہات تھی اس کا چیف آف آرمی سٹاف اور کور کمانڈر کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے اور ان آفیسرز کے اوپر ریسپونسیبیلٹی فکس کرنی چاہیے جو کہ اس چیز میں ذمہ دار ہیں پانچ سال کا عرصہ ایک طویل عرصہ ہوتا ہے جس کے اندر لازمی سی بات ہے اگر آپ صفائی نہیں کر سکتے تو آ کر وضاحت کریں بتائیں قوم کو کہ اس کی صفائی ممکن نہیں ہے یہ اس طرح نہیں ہو سکے گا اس کے لئے یہ صورت ہوگی نہیں ہوگی تو ہم نے ان سے پوچھا کہ پھر اس کے لئے کیا پروسیجر ایڈاپٹ کیا جانا چاہیے تاکہ اس کے نقصانات سے بچا جا سکے تو تمام کا یہ کہنا تھا کہ اس کے لئے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں میں آویرنس کریئٹ کریں لوگوں کو بتائیں کہ اس طرح کی کوئی بھی مشکوک چیز اگر انہیں نظر آتی ہے تو وہ اس کو ریپورٹ کریں وہ ریپورٹ کریں پاکستان آرمی کے وہ لوگ جو کہ بم ڈسپوزبل سکوارڈ یا اس طرح کی جو جو بھی ان کے یونٹس ہیں جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں وہ جا کر اس کو ڈیفیوز کریں گے اور اس کو وہاں سے ریموف کریں گے تو اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا سیول گورنمنٹ نے کیا کیا آرمی نے سلسلے میں کیا کیا کیونکہ عملاں وہاں پر آرمی ہی کیا حکومت ہے ہم لاکھ بولیں سیول حکومت لاکھ بولیں سیول حکومت کروں گا گور کمانڈر سے پشاور سے اور چیف آف آرمی سٹاپ سے کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لیں ان لوگوں کی رسپونسیبلیٹی فکس کریں جو کہ اس میں کوتاہی جنہوں نے برتی ہے اور اب تک اس کے لیے کوئی بھی ٹھوس اقدامات وہ نہیں اٹھا سکے ہیں آویرنس کا جہاں تک تعلق ہے آویرنس کے لیے ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے جو کہ چھوٹے علاقوں کے اندر بہت ہی موثر کردار ادا کرتا ہے ہمارے پاس علماء کرام ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم لوگوں کے اندر یہ آویرنس لے کر آ سکتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی مشکوک چیز جو ہے اس کو آپ فوری طور پر رپورٹ کریں اور ہم اس کو ڈیفیوز کریں گے لیکن کیا یہ چیز یہ پروسیجر انہوں نے ایڈاپٹ کیے یا دنیا میں جو بھی پروسیجر اس کے لیے ایڈاپٹ کیے جاتے ہیں وہ پروسیجر انہوں نے ایڈاپٹ کیے ہمارے علم میں نہیں ہے اگر انہوں نے ایڈاپٹ کیے تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ پبلک کے اندر لے کر آتے پبلک کو بتاتے کہ ہم نے یہیے کام کیا ہے یہاں تک یہ ممکن ہے اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہے لہٰذا اس کے اندر ہمیں آپ کے کوپریشن کی ضرورت ہے اور اس میں آپ اس طریقے سے ہمارے ساتھ کوپریٹ کر سکتے ہیں ان لینڈ مائنڈ اور آئیڈیز کے دھماکوں کے نتیجے میں جو لوگ معذور ہوئے جو لوگ اپنی جانوں سے جنہوں نے ہاتھ دھویا ان کی زندگی کا نعم البدل پیسہ نہیں ہو سکتا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ریاست سے اگر آپ نے کوئی چیز منوانی ہے تو آپ لاشوں کو لے کر کے کسی چوراہے پہ بیٹھ جائیں کسی جگہ دھرنا دے دیں اور اس کے بعد ریاست کو ہوش آتا ہے ریاست آپ کو پھر پانچ لاکھ کے بجائے پچاس لاکھ روپے بھی دینے پر تیار ہوتی ہے لیکن کہتی ہے کہ آپ ان جنازوں کو دفنادے مہربانی کر کے لیکن جو ہے اس کے اوپر اتجاج نہ کریں لوگوں کو بھی یہ طریقہ معلوم ہو گیا ہے کہ اگر حکومت کو اپنے مطالبات منوانے ہیں تو اس کا یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے یہ ایک غیر شرعی طریقہ ہے یہ ایسا طریقہ نہیں ہے جو کہ ایڈاپٹ کیا جائے اس کی میں ذاتی طور پر بھی بڑی مضمت کرتا ہوں لیکن جب حکومت کا رویہ اس طرح ہوگا کہ آپ لوگوں کی سنوائی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کریں گے اور ایک اور چیز کہ ہمارے اس کے لیے جو لوگ استعمال ہوتے ہیں دیسٹرک مینجمنٹ جو ہوتی ہے اسپیشلی ڈی سی صاحب ڈی سی وزیرستان صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کل مجھے یقین ہے کہ جائیں گے اور سودے بازی کریں گے ان لوگوں سے جو دھرنا دینے کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ اب تک آپ اس کا سودہ کر چکے ہوں آپ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ ہم اتنے روپے دیں گے آپ کو آپ مہربانی کریں اور اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر کے چھوڑ دیں اور ان مردوں کو دفنا دیں یہ ٹھیک ہے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا ہے لیکن کب تک تیس سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں تین سو کے قریب لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور افغانستان کے بیس سالہ ریکارڈ جو ہے اس میں تقریباً ستائیس ہزار لوگ لینڈ مائنز کا شکار ہوئے ہیں جس میں مجورٹی بچوں کی ہے پاکستان دنیا کے ان دس ممالک میں سے اب شمار ہونا شروع ہو گیا ہے جس میں لینڈ مائنز اور آئیڈی بلاسٹ کے نتیجے میں لوگ معذور ہوتے ہیں یا اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں یہ خوشائین بات ہے کہ ہم اس میں دسویں نمبر پر ہیں بہت تھوڑی تعداد ہے دوہزار اٹھارہ کے عداد و شمار کے مطابق تقریباً 122 لوگ ہمارے اس سے متاثر ہوئے ہیں ہمارے بلکل برابر میں افغانستان ہے جس میں سب سے دنیا میں سب سے زیادہ تعداد آئیڈیز اور لینڈ مائنز کے دھماکوں کے نتیجے میں لوگوں کی معذوری کی شکل میں اور امواد کی شکل میں ہمیں دکھائی دیتی ہے ہم اس لحاظ سے ابھی بھی بہت اچھے ہیں لہذا حکومت وقت سے یہ درخواست ہے کہ ان چیزوں پر فوری طور پر ایکشن لیں کچھ لوگوں کی ریسپونسیبیلیٹی فکس کریں کہ یہ لوگ اس چیز کے لیے ریسپونسیبل ہوں گے دوسرا اگر یہ چیزیں کوئی ریپورٹ کرتا ہے تو اس کے بعد اگر اس چیز کو ریموو نہیں کیا جاتا یا اس کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جاتا تو پھر اس کے لیے جو بھی متعلقہ وہاں کا انچارج ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا بھلے وہ سیول حکومت سے تعلق رکھتا ہو لیکن کسی ایک آدمی کی ریسپونسیبیلیٹی تو لگائیں آپ پولیس کی لگا دیں کسی فوجی افسر کی لگا دیں کسی سیولین افسر کی لگا دیں لیکن ریسپونسیبیلیٹی فکس کریں ڈرامے بازی نہ کریں لوگوں کو لولی پاپ نہ دیں مہربانی کریں لوگوں کی زندگی سے مت کھیلیں انسانی جانوں کا زیادہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے بھی افغانستان جیسی صورتحال پیدا کریں نفرت پیدا ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ جان بوچ کر یہ نفرت پیدا کر رہے ہیں اقدامات نہ کر کے حکومت وقت کو چاہیے کہ اس کے خلیے اقدامات کریں ہم اس کے اخلاف بولتے رہے ہیں ہم نے حکومت کی توجہ دلائی ہے اس طرف ہم نے کوشش کی ہے کہ منتخب نمائندوں کے ذریعے سے قانونی طریقے سے حکومت وقت تک آواز پہنچائیں لوگوں کی اور حکومت وقت لوگوں کو اون کریں لوگوں کی زندگی سے نہ کھینے اس امید پر کہ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو باتیں کی ہیں حکومت وقت اسے پوزیٹیف وے میں لے گی اور اس کے لیے ایسے ایسا نقدامات کرے گی جو کہ ان چیزوں کا صدباب کرنے کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو آج کا پروگرام یہی تک بہت چکریہ جی موسیقی